شکروار کی شام قریب ساڑھے پانچ بجے کوتوالی تھانہ شیطر کے سب نیگر علاقے میں رہنے والے ایک بیس ورشی یوک امن پیر بکش کی جگن ہتیا کر دی گئی مردک اسی محلے میں موجود ایک چھوٹے میدان پر تھا تب ہی آروپیوں نے اسے گھیر لیا پہلے اس پر گولی ماری گئی اور اس کے بعد چاکووں سے کئی حملے کرتے ہوئے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا حملے کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے مردک امن خان کے بھائی گل خان نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے امن کا محلے میں ہی رہنے والے ایدریش آریف ببلو ٹوپے کے ساتھ بیواد ہوا تھا انہی تینوں نے اپنے کچھ ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے بھائی کی جگن ہتیا کر دی جس دوران یہ ہتیا ہوئی اسی دوران محلے میں ساماجی کائرکرم چل رہا تھا جس میں کئی لوگ شامل ہوئے تھے ویواد کی خبر لگتے ہی گھٹنا اس تھل پر پہنچے پریجنوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر پولیس کی مدد سے اسے پوسٹ موڈم کے لیے اسزلہ اسپتہ لائے گیا ہتیا کے اس معاملے میں ایک پرانا ویواد مول وجہ بتائے گیا ہے لیکن اس تھانی لوگ بتاتے ہیں کہ مسلم آبادی والا یہ علاقہ پچھلے کئی دنوں سے سوکھے نشے کے لیے ککھیات ہو رہا ہے یہاں پر کئی لڑکے گولیوں اور پاوڈر کا نشہ کر رہے ہیں یہ لڑکوں پر ہتیا کے آروپ ہیں وہ بھی گولیوں کا سیبن کرتے ہیں یہاں رہنے والے فہیم خان نے میڈیا کو بتایا کہ امن ایک کامکازی لڑکا تھا جو شکروار کی چھٹی کے کارن دکان پر نہیں گیا تھا اس کے ساتھ ایک معمولی پورو کا ویواد تھا جس کے آدھار پر آروپیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا فہیم نے کہا کہ ہتیا اتنی جگھنیتہ سے کی گئی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آروپی کتنے نشے میں رہے ہوگے کہ نام ہے آپ سے ہیم خان کیسے تر ہی گھٹا ہوئی ہے کرے یہاں پر کھیت پر یہاں پہ جو آپ بانڈری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تاچ پرورام ہاجی جمال الدین جو سائیکل والے ہیں یاکوب ان کے یہاں تھا یہاں پر پرورورام تو امن خان نام کا جو لڑکا ہے وہ یہاں پہ ایک آیا پرورورام میں ٹھیک ہے تو پرورورام میں آیا فر اس کے بعد وہ یہاں پہ بیٹھا رہا یہاں سی سی ٹی بی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں ان میں بھی دکھ رہا ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے اس کے بعد وہ گیا ہے پیچھے میدان ہے کھیت پہ تو جیسی وہ گیا اس کے پیچھے چار تین چار لڑکے جتنے ہوں تین چار پانچ جتنے بھی ہوں وہ اس کے پیچھے گئے اور اس کے اوپر حملہ بول دیا اور اس کے اوپر تڑھا تڑھا گولی فائرنگ چلائی اور اس کو اسپورٹ پہ مار دیا کوئی بیباد نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو اپنی دکان پہ جاتا تھا جمعہ کا دن تھا اسی لئے جمعہ کی چھٹی رہتی ہے جتنے بھی لڑکے ہیں مومننس کے وہ جمعہ کی چھٹی لیتے ہیں کیونکہ نباج کا وقت ہے اسی لئے نہیں جاتے وہ دکان پہ اور وہ یہاں آتا بھی نہیں ہے وہ تو یہاں پروگرام تھا پاس ہی میں بالکل میدان جہاں اس کا سپورٹ بھہ ہے یہاں پہ اس کو مارا گیا اس کے بغل میں ہی تھا پروگرام تو وہ پروگرام میں آیا تھا اور یہ لوگ ان لوگوں نے اس کی فیلنگ لگا لی اور جب پروگرام سے نکلا تو اس کے پیچھے سے وہ گولی ماری گئے یہ کم سے کم تین سے چال لوگ سات لوگ تھے تین چال لوگ تو کیمرے میں کیپچر ہوئے ہوں گے کچھ لوگ وہاں سے گئے کچھ لوگ یہاں سے گئے کاران کچھ نہیں ہے سب دوستیاری والا تب سب سات میں بیٹھتے تھے جی جی نسے کا جنہوں نے گولی ماری ہیں وہ نسے کا کاروبار کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ نسا بھی کرتے تھے اور اگر وہ ملیا ہے تو آپ ان کا دینے کرا لو ان کے اندر نسا جرور پایا جائے گا جا گھٹنا ان لوگوں کی بچن بچن کی بات چل لی تھی کلن سے تو اوپے ان نے آبیدن بھی ڈار ہوتو تو ہم نے بھائیہ کا ڈاٹا کے در پر نہیں آیا کرو اور وہ آیا اور بس ان لوگوں نے اس کو مارا ان لوگوں نے ہم سے ایک بار سکات کی تھی کہ دیکھو بھائیہ نہ دال نہیں بگی ہم نے کہی آپ رپورٹ ڈال دو آپ رپورٹ ڈال دو مگر لوگوں نے رپورٹ نہیں ڈالی جی کہتے ہم ماریں گے کیا نام ہیں ان لوگوں کے جس نے وہ کیا ہے گھٹنا کو انجام ادریس بابلو توپے آر اپ کہاں کی ہیں یہ لوگ یہ لوگ ادری کی ہیں کائی سے مارو کائی سے سر میں گولی ماری اور جتنے بھی چھوڑا گھلے ہیں وہ تو در رپورٹ میں آ جائے گی کوئی اس میں نوالک ہے جن نے مار پیٹ کی ہے نہیں نہیں سبالک ہے سبالک ہے ان کا کیا نام ہے جی ان کا آمن خان کتی عمر ہو گئی ان کی اس کی عمر ہے وہ 20 سال کری کتی لوگ ہیں کتی لوگ ان میں مارا ان کے چار بچے تھے دو ان کے ہے تھے دو ان کے تھے ہم نام نہیں جانتے ان کے بچوں کا مگا ان کے جو ادریس ہیں بھواتے ان کا بچہ نہیں تھا ادریس تھے میں اور وہ تھانا کتوائی شیطر میں سبنیگر مولنے میں آمن پیتا پیر ببش جس کی دھاردار ہتیار سے پتہم دستیاں ملکتیو ہوئی ہے اس میں بوڈی کو پی ایم کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور اس میں بیویشنہ جا رہی ہے ہتھے کی بجے کیا آئی شاہد سامنے اس کو بھی جانتین کیا رہی ہے اس میں اس میں ابھی کلیئر کیا جا رہا ہے اور پی ایم ریپورٹ آنے کے بعد اس میں کلیئر ہو پائے گا کہ اس کی مرتبی کیسے ہوئی ہے اور آگے بیویشنہ کیا رہی ہے اس میں بیویشنہ کیا رہی ہے کتنے آرہو پی جیزا رہی ہے کلیئر کیا جائے گا بھی کرکٹ کا بیویشنہ کیا جائے گا ابھی ہم دیکھ رہے اس میں اور بیویشنہ کی جا رہی ہے